تو دوستو فائنلی اپ ویٹ اوور ہو چکا اور دوستو آج ہمیں آپ پر ٹیم آر سی بی کا آٹھوہ مہا مقابلہ یہاں پر دوستو ہوتا بات دکھائی دینے والا جوکیاں پر دوستو کولکتا نائی ٹریڈرز کے خلاف ہوگا دوستو آپ کو بتا دو اس مقابلے کے انتے ہیں آپ پر ٹیم آر سی بی کافی خطرہ کمبیک کرے گی اور دوستو اس مقابلے کے انتے ہیں آپ دونوں ہی ٹیمز کے جو فائن ہیں وہ کافی زیادہ ایکسائیٹڈ دکھائی دی رہے ہیں اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم آر سی بی کے بارے میں جس میں کیا دوستو ٹیم آر سی بی کی بلو جرسی کو لے کر یہاں پر دوستو آج کی پلینگ لیون کو لے کر اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر دوستو نمبر تین کے کھلاری کو لے کر ایک بہت ہی چوک کرنے والی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ پر ان سب ہی خبروں کے بارے میں تو دوستو ویڈیو کافی جدہ امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آر سی بی کے فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں آر سی بی کے ایک بڑے والے فین ہیں اور ویٹ کر رہی تھے ایپیل 2021 کا تو کر دیجئے ماری ویڈیو کو ایک لائک اور ایبل جوڈی اور چوٹی بڑی کبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کلک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جیرو پیس کر دینا تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑے اس سے پہلے میں آپ کو مائی لائن سرکل اپلیکیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جہاں پر آپ بڑے بڑے چیمپئن جیسے گانگولی آجنگ کے رہانے ویڈیوی ایس لکشمن کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو بولیوڈ کا سپر سٹا ریکٹر رنویر سنگھ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس سیب کی ساتھ سے بڑی خاصت یہ ہے کہ اس سیب میں آپ مہتر ایک روپیہ انویسٹ کر کے ایک کرون تک جیت سکتے ہیں اور اس سمیتھ دوستو انڈین پریمیر لیگ چل رہی ہے جہاں پر آپ اگر آپ کی ٹیم ہے ویڈیویس لکشمن کی ٹیم کو بیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پر پانچ کنا winning cash دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر آپ لیڈر بارڈ کو ٹوپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پر دو کرون تک مل سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو فرسٹ ڈیپوسٹ پر مل جائیں گے پندہ سور پیگا بونس اور بیس پرسن کا cash بونس دوستو دیر کس بات کی ہے تو دوستو بات کروں آج کی ہماری پہلی بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے یار یہ نمبر 3 کے کھلاری کو لے کر دراصل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے کہ آج یہاں پر ٹیم آر سی بی کا یہاں پر دوستو آٹوہ مہا مقابلہ ہونے والا ہے کولکتا نائیٹ ریڈرز کے خلاف دوستو آپ کو بتا دو کہ یہاں پر پوائنٹس ٹیبل کے اندر یہاں پر ٹیم آر سی بی نمبر 3 پر ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہاں پر کولکتا نائیٹ ریڈرز کی ٹیم یہاں پر دوستو نمبر 7 پر ہے جن کے پاس دوستو یہاں پر قیویل 4 پوائنٹس ہے اور وہیں دوستو ٹیم آر سی بی کے پاس ٹوٹل 10 پوائنٹس ہے اور اگر دوستو آج کا مقابلہ جیتی ہے تو دوستو نمبر 2 پر آ جائے گی حالانکہ دوستو آپ کو بتا دو اس مقابلے کے اندر جو نمبر 3 کی دعویداری ہے یہاں پر دوستو رجیت پریدار کو نہیں ملے گی کیونکہ دوستو بہت کم چانسز اس کے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوستو پچھلے کئی مقابلوں کو موقع دیا گیا لیکن دوستو جس کے لئے ان کو موقع دیا جاتا ہے وہ ان پر بلکل بھی کھرے نہیں ہوتر پائے ہیں اور ایسی کنڈیشن میں دوستو آپ کو بتا دو کہ آج کے مقابلے میں نمبر 3 کے دعویداری کے روپ میں یہاں پر دوستو رجیت پریدار ہمیں کھیلتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے اس کے بہت کم چانسز اور ایسی کنڈیشن میں یہاں پر دوستو ہمیں محمد اجدین کے کھیلنے کے سب سے چانسز آ رہی ہیں حالانکہ دوستو یہاں پر شہبات احمد واسنے سندھ دونوں میں سے کوئی ساتھ بھی کھلائی یہاں پر ٹیم آر سی بھی کھلا سکتے ہیں نمبر 3 کے لیے لیکن دوستو محمد اجدین کو اگر موقع دیتی ہے تو دوستو کافی زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ دوستو ہیدھے گنہوں نے ریبیو نہیں کیا ہے اور ایسی کنڈیشن میں یہاں پر دوستو فینل کو بھی کھلا سکتے ہیں لیکن دوستو فینل نے ایک آور سیز کھلاڑی ہے اور ایسی کنڈیشن میں آپر ٹیم آر سی بھی کو دینل سیمز کو کوئیٹ کرنا پڑے گا جو کی دوستو غلط ہوگا کیونکہ دوستو دینل سیمز کافی صحیح فرم میں چل رہے ہیں لیکن دوستو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر ٹیم آر سی بھی کوئی نئے ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا چاہے گی حالانکہ دوستو رجت پتیار کو ہٹا سکتی ہے لیکن کسی آور سیز پلیئر کو یہاں پر چیز کرنا صحیح نہیں رہے گا اور ایسی کنڈیشن میں آپر دوستو فینل کے کھیلنے کے بہتی کم چانسی نظرار ہیں آج کے مقابلے میں حالانکہ دوستو محمد عجدین کھلا سکتی ہے لیکن دوستو دیکھنا ہوگا کہ نمبر تین کے لئے کون سا کھل لڑی یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے آج کے مقابلے کے اندر دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے اپنے دوستو آپ کو گلتے گئے نمبر تین کے لئے کون سا کھل لڑی بیسٹ رائے گا آج کے مقابلے کے لئے محمد عجدین فیلہ نے ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا وہیں دوستو بات کروں آج کی ہماری دوسری بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے ایڈم جمپا کی ریپلیسمنٹ کے طور پر دراصل دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ ٹیم آر سی بی کے اندر سے یہاں پر دو بڑے کھلالیاں پر آن اویلیبل ہو چکے ہیں ایپل 2021 کے لئے ایک تو دوستو آپ کے ان ریچرد سے اور دوسرے یہاں پر ایڈم جمپا دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ ٹیم آر سی بی نے کین ریچرد سن کی ریپلیسمنٹ تو آناؤنس کر دی ہے اور دوستو یہ ہے نیو جیلنڈ کے پیسر سکوٹ کوگل اگین جو کہ یہاں پر دوستو ٹیم مومبئی انڈینز کے یہاں پر پریکٹیس کیم میں تھے اور دوستو کا بابل ٹو بابل ٹرانسفر کیا گیا یہاں پر ٹیم آر سی بی میں اور دوستو وہ ٹیم آر سی بی کا پریکٹیس کیم بھی جوئن کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنے پریکٹیس بھی سٹارٹ کر دی اور ایسی کنڈیشن میں برستے ہیں یہاں پر ایڈم جمپا کی ریپلیسمنٹ ہے اور دوستو اس کے ریگارڈنگ ابھی ابھی ایک بہتی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے اور دوستو آپ کو بتا دو کہ یہاں پر ایڈم جمپا کی ریپلیسمنٹ کے طور پر یہاں پر ٹیم آر سی بھی نے دو بڑے ہی خطرناک کھلاڑیوں کے ساتھ کونٹیک کر لیا ہے ایک دوستو یہاں پر ہے کائس احمد افغانستان کے توکی دوستو کافی بہت انفور میں چل رہے حالانکہ دوستو آئی پل 2021 کے یہاں پر اوکشن میں سمجھل ہی تھے لیکن دوستو انسولڈ ہی چلے گئے تھے اور ایسی کنڈیشن میں ابھی ہاں پر ٹیم آر سی بھی ان سے کونٹیک کی ہے اور دوستو ان کا اپنی ٹیم میں لانے کا بیچار کر رہی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ دوسری اپ ڈیٹ جائے وہ ہے دوستو کارلوس بریتھوٹ کو لے کر دراصل دوستو ہاں پر ٹیم آر سی بھی نے ان کے ساتھ بھی کونٹیک کیا ہے اور دوستو ان کو بھی ہاں پر ٹیم آر سی بھی کے اندر شامل کرنے کے اوپر ہی باتچیت ہو رہی ہے حالانکہ دوستو کارلوس بریتھوٹ کافی خطرناک ہے اور دوستو ہاں پر ان سے بلے باجی کے ساتھ گیند باجی دونوں ہی یہاں پر جو مدد مل سکتی ہے ٹیم آر سی بھی اور ایسی کنڈیشن میں یہاں پر دوستو کائس ایما سے زیادہ بہتر ہے آپ کارلوس بیتھوٹ رہیں گے حالانکہ دوستو دیکھنا ہوگا کہ آتے کون سے کھلائی ہیں آخری کا ٹیم آر سی بھی کے اندر یہاں پر دوستو ایڈم جمپا کی ریپلیسمنٹ کے طور پر تو دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے اپنے دوستو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر دونوں میں سے کون سا کھلائی اگر آتا ہے ٹیم آر سی بھی کے اندر تو آپ پر ٹیم آر سی بھی کو سب سیدہ بینیفیٹ ہوگا دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے جو بھی اپنینن ہوں گے ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا اور دوستو آپ کے مطابق ٹیم آر سی بھی کے اندر یہاں پر دوستو ایڈم جمپا کی ریپلیسمنٹ کے طور پر کون سا کھلائی جو اگر آتا ہے تو بیسٹ رہے گا دوستو آپ کے اپنینن میں ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجئے وہیں دوستو بات کروں آج کی ہماری تیسری بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو ہمیں بلو جرسی میں کھیلتی بھی دکھائی دے گی کیونکہ دوستو یہاں پر اس سال ہمیں ٹیم آر سی بھی ہمیشہ کی طرح کسی گرین جرسی میں نہیں دکھائی دینے والی ہے دوستو ہر سال ہمیں ٹیم آر سی بھی ایک نئی یونیک جرسی پہنتی ہے یہاں پر دوستو ہر سال تو وہ یہاں پر گرین جرسی پہنا کرتے لیکن دوستو اس سال ہر ٹیم آر سی بھی ایک بلکل نہیں ہر بلو جرسی پہننے والی ہے اور دوستو بلو جرسی پہنتے ہوئے یہاں پر اپکمین کسی مقابلے کے اندر یہاں پر دوستو ٹیم آر سی بھی ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائے دے گی لیکن دوستو بہت سے فینس کے من میں سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کا کب یہاں پر ٹیم آر سی بھی بلو جرسی پہنے گی تو دوستو ہمیشہ کی طرح جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر ٹیم آر سی بھی اپنی جو یونیک جرسی ہوتی ہے اس کو یہاں پر ڈے والے مقابلے میں کھیلتینا کی نائٹ والے میں اور ایسی کنڈیشن میں یہاں پر دوستو یہ چانسز نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر دوستو 16 مائی کو یہاں پر رجیستان اور اس کے کلاف یہاں پر ٹیم آر سی بھی اپنی بلو جرسی پہنے گی کیونکہ یہ مقابلے اپنی آفٹرنون والا ہوگا اور دوستو اس مقابلے کے اندر ہمیں ٹیم آر سی بھی بلو جرسی پہنے کے سب سا جانسی نظر آ رہے ہیں تو دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے گفنے دوستو نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائے گا تو دوستو ہیتیج کے ماری اوبرال ویڈیو اس ویڈیو میں نے آپ کو آج کی آپ ٹیم آر سی بھی سا جوڑی سبھی بڑی قبروں کے بارے میں بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو جرور ایک لائک کر دیجے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو جرور بریس کر دیجے گا